ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے کانسٹویشنل امینڈمنٹ کا جس میں آپ بقید ملاقاتوں میں بھی موجود رہے اب مولانا کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کنسنسس ہو گیا ہے اور وہ پھر نوازشیر صاحب سے بھی ملنے جائیں گے تو کنسنسس کس بات پر ہوا ہے جو آپ کے مطالبات تھے اس پر ہوا ہے یا مولانا کے مطالبات پر ہوا ہے آئینی عدالت بننے جا رہی ہے جس پر بلاول پوٹوزداری صاحب قائم ہے یا نہیں بننے جا رہی ہے دیکھیں ابھی چونکہ یہ معاملات زیرے غور ہیں اور آپس میں ان پہ غور و فکر بھی جاری ہے تو کوئی ایسی بات کرنا کہ جو اس کو نتائج پہ اثر انداز و مناسب نہیں لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے فرق آگ چکا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں جب فیٹف کی ترامیم ہوئیں کس طرح ایک دن بلڈوز کر کے قوانین کو بائیس قوانین کو پاس کیا گیا جو کبھی پارلیمان کی تاریخ میں نہیں ہوا اپوزیشن چیختی رہی بولتے رہے اب ہم نے جب آئینی ترمیم کے عمل شروع کیا تو اپوزیشن کی طرف سے اور جے یو آئی کی طرف سے بالخصوص کہا گیا کہ آپ کچھ وقت دیں ہم بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ہماری بھی کوئی تجاویز ہے ہم نے موخر کیا ہم نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا شاید اگر ہم بلڈوز کرنا چاہتے تو اس دن بھی کر سکتے تھے بلڈوز کرنے کے لیے ہی آپ نے اجلاس بلایا تھا آپ کر نہیں سکے کیونکہ آپ کے پاس نمبر نہیں تھے اس لئے آپ کو موخر کرنا پڑا یہ بھی دیموکریٹک بیلیوز کی حصیل نہیں کیا آپ نے نہیں شاید میں آپ کو پھر بتاؤں کہ نمبرز ہم کر سکتے تھے لیکن ہماری حد تل وسا کوشش یہ تھی کہ اس کے پیچھے پشت کے اوپر ایک براڈر کنسنسس ہو چونکہ یہ آئین کی ترمیم ہے اور یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم نے بلڈوز کیا اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے بعد پارلیمان کی ایک کمیٹی بنائی اس کے اندر بھی سب کے ساتھ بات چیت کی جے یو آئی کو انگیج کیا ایم کیو ایم کو انگیج کیا باقی پارٹیز کو انگیج کیا اور جب بھی آپ کے ایک کنسنسس بناتے ہیں تو سب کو کچھ اپنے اپنے موقف میں نرمی کرنا پڑتی ہے اور ایک وہ پھر ہی ون ون سیچویشن بنتی ہے تو مجھے امید ہے کہ اس پر اب بہت حد تک ہم ایک ون ون فارمولیشن کے قریب ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ کامیابی کے ساتھ مرلہ طے پا جائے گا مگر آپ نے کہا کہ اس وقت نمبر ہم پورے کر لیتے تو کیا اب بھی کیونکہ بلاول تو یہ دیا دے رہے ہیں کہ حکومت کے پاس نمبر ہے اگر کرتے تو ظاہر تحریک انصاف کے مختلف عراقین کو ملا کر ہی کر پاتے اگر مولانا کے بغیر کرتے تو اب بھی کیا ایسا ہے کہ مولانا نہیں مانتے تو آپ کے پاس نمبر ہیں دیکھئے نمبر ہمارے پاس تب بھی تھے آج بھی ہیں لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم کوئی ایسا تاثر نہ دیں کہ ہم نے اس کو بلڈوز کیا ہے اور ہماری بڑی خواہش ہوگی کہ اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہم سپورٹ لے سکیں اس کو لیں اور مولانا نے جو اس پر اپنی تجاویز دی ہیں ان پر بھی ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ غور کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ چونکہ ابھی گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو ان مذاکرات پر اثر انداز ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا ہر وہ شہری یا ہر وہ لیڈر جو پاکستان کی سیاست سے پاکستان کی تاریخ سے واقف ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر سیاسی بہران کے پیچھے ایک سیاسی عدالتی فیصلہ تھا اور ہمارے سیاسی عدالتی فیصلوں نے پاکستان کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑی ہے اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جب ففٹی ایٹ ٹو بی آئین سے نکالی تھی وہ ایک ایسا دروازہ تھا جس سے بار بار صدر کے ذریعے حکومتیں توڑی جاتی تھی اور اس سے بد ادم استحقام پیدا ہوا ملک میں انسٹیبلیٹی آئی پھر ایک کنسنسس ہوا سب نے اس دروازے کو بند کیا جب ففٹی ایٹ ٹو بی کا دروازہ بند ہوا تو عدالت نے دروازہ کھول لیا کہ اس نے وزیر آزموں کو گھر بیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا اب اس نے بھی ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا اگر دوزار سترہ میں نواز شریف صاحب کی ناہلی نہ ہوتی جس فیصلے کو آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ تھا ملک کہاں پر ہوتا ملک کی تاریخ بدل گئی ہوتی لیکن اب اس طرح کے دروازے کو بند کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب کا یہی کنسنسس ہے کہ یہ نہ صرف پارلیمان کے لیے ضروری ہے بلکہ عدالت کو بھی ان سیاسی تنازعات سے بچانے کے لیے ضروری ہے جس سے عدلیہ کے کردار کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں ایک جو تینوں مسویدوں میں نہیں نظر آرہا جیو آئے پیپرز پارٹی آپ کے مسویدے میں وہ ہے چیف جسٹس کی تائناتی چیف جسٹس سپریم کورٹ کی جو تائناتی ہے اس کا طریقہ کار بدلنا سینئر موس نے بننا ہے یعنی کہ مصور علی شاہ صاحب نے بننا ہے مگر کامران مرزو صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا نون لیگ اس بات پر اصرار کر رہی ہے کہ ٹاپ تین میں سے ایک کو سلیکٹ کیا جائے اور یہ آئینی ترمیم ہو مسویدے میں تو کہیں نہیں نظر آرہا کہ مسویدہ پورا نہیں ہے یا آپ لوگ نے ترمیم ڈراؤپ کر دی دیکھئے جیسے میں نے کہا کہ ابھی جو تجاویز ہیں وہ زیر غور ہیں ہر پارٹیز کی اپنی اپنی تجاویز ہیں اور کوئی پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹرمز کے اوپر اس آئینی تربیم کو کر سکے چونکہ کسی کے پاس اکیلے میں دو تہائی اکثریت نہیں ہے لہٰذا جب آپ سب کے ساتھ مل کر اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو کچھ اپنی منواہ کو دوسرے کی مانو کچھ اپنی بات سے پیچھے اٹھو کوئی دوسرا اپنی بات سے تھوڑا ہٹتا ہے اسی طرح پھر کنسنسس ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اچھی شکل نکلے گی جو ملک کے لیے بھی اچھی ہوگی ملک کے استحقام کے لیے بھی اچھی ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ساد رفیق صاحب نے بھی کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئیس سے انہیں امید پھر بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے اتجاج نہیں کریں گے کوئی معاملہ نہیں کریں گے مگر پھر بھی ملاقات کرا دینی چاہیے مگر آپ کہنے اگر آپ یہ مثال قائم کریں گے تو کل کلاں کو ہر گروپ جو ہے اس ملک کے اندر اسی طرح کی بلیک میلنگ کرے گا کوئی یہاں پہ کانفرنس ہوگی کوئی یہاں پر بڑا ایونٹ ہوگا وہ کہیں گے جی ہم نہیں ہونے دیں گے ہماری یہ بات مانو تو کہاں پہ جائے گی ریاست ریاست کی ایک اپنی ریٹ ہوتی ہے اور جو ملک کے ریاست کے سطح کے ایونٹس ہوتے ہیں جہاں ملک کا مفاد ہوتا ہے اس پر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے آپ کو یاد ہے جب OIC کا اجلاس ہوا تھا تو اس وقت شباز شریف صاحب لیڈر آف آپوزیشن تھے انہوں نے اس کو ویلکم کیا تھا اور ہم بڑے خوش ہوئے تھے کہ پاکستان میں اسلامی ممالک کے لیڈرز تشریف لے کر آ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی اس موقع کے اوپر جو دنیا سے مہمان آ رہے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے خیر سگالی کا پیغام دینا چاہیے تھا اور اگر وہ اتجاج کر بھی رہے ہوتے تو اتنے دنوں کے لیے موخر کر دینا چاہیے تھا لیکن آپ کو یاد ہے کہ دوزار چودہ میں انہوں نے چین کے صدر کا دورہ موخر کروایا ملتوی کروایا لیکن اپنی انتشار کی سیاست نہیں چھوڑی اب پھر یہ بدقسمتی سے اسی راستے پر ہیں کہ اب چین کے وزیر آزم آئے ہیں دنیا بھر سے روس کے وزیر آزم ایران سے اور ہر سنٹرل ایشیا کی ریپبلک کے وزیر آزم آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ طرز سیاست اس کی کوئی بھی پاکستانی قبولیت نہیں کر سکتا